بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب لازم آٹھ فروی کی الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی اس وقت مائنس ون فرمولے پر نہیں الیکشن کو لیول فیلڈ بنانے پر کام نہیں بلکہ دوزار آٹھ کی طرز پر الیکشن کروانے پر لواز شیف، آصف زرداری، بلاول انہیں بھی اس سیٹ اپ سے نکالنے کا پورا منصوبہ ہے تحریک انصاف کے خلاف کاروائیاں جہاں جاری ہیں الیکشن کا محول بالکل اس وقت ون سائیڈ گیم خاکان رباسی کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کرپٹ لوگ قابل قبول ہیں نو مئی کا جو واقعہ تھا اس میں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر نکاب پوش شخص جس نے گاڑیاں توڑی ہیں جس کا کوئی عطا پتہ نہیں، کوئی حالات نہیں، اس طرح کے بہت سے لوگ چھپے ہوئے اس واقعہ کی نو مئی کی پریس کانفرنس کے بعد معافی مل جانا تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں اس وقت انہیں توڑنے کا ایک سلسلہ جاری ہے ابھی قصور سے تحریک انصاف کے رینما ان ایک سو اکتیس سے ٹکٹ ہولڈر ندیم حارون خان سیاست چھوڑ گیا جو لوگ رو پوش ہیں، جو لوگ چھپے ہوئے ہیں، ان پر شدید دباؤ ہے اس وقت سب سے بڑا کیس جو سائفر کے بعد عمران خان پر بنایا جائے گا وہ فیصلہ بعد میں ساس ادارے اور تنصیبات کا کیس ہے انصدادہ دہشتگردی میں ابھی عمران خان کو تین درخواستیں دی زمانت کی وہ چودہ نومبر تک ملتوی کی گئی اور جو سائفر کا جو کیس چالنا ہے اس میں فرد جرم کی کاروائی کے خلاف عمران خان نے آپ کو پتہ سپریم کورٹ میں رجوع کیا تھا ہائی کورٹ نے اس سے پہلے خالج کر دی تھی اب فرد جرم انہوں نے کہا تھا درست ہائی کورٹ نے اب سپریم کورٹ میں یہ قاضی فائز کے پاس پہنچنا ہے اب یہ ایک سیکرٹ ایٹ کی عدالت میں آٹھ مقلعہ عمران خان کو سلمان سردر سمیت بیریسٹر رمیر پریزنٹ کریں گے اس کیس میں عمران خان کا دفاع کریں گے یہ لوگ اب جو چھپے میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ٹوٹنی رہے ہیں ان کے اہل خانہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے ایک پوری وارداتوں کا سلسلہ ہے فیصل آباد اس میں بڑا امکردار ادا کر کے الیکشن اس کی وجہ یہ کہ فیصل آباد میں نیشنل اسمبلی کی جو نشستیں ہیں وہ اکیس پنجاب کی اور دس کے قریب جو نیشنل ہیں اب نیشنل اسمبلی کے نشستیں ہیں وہاں پی ٹی آئی کی آپ کو پتہ ہے سات پہلے چھے کامیاب ہو چکے تھے تین پی ایم ایل این اور ایک آزاد امیدگوار تھا دوزار اٹھارہ کے سلسلہ جو توڑنے کا لوگوں کو چل رہا ہے وہ چلی جا رہا ہے سابزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل کے چیرمن امران خان کے اتحادی انہیں اس بات پہ قائل کیا جا رہا ہے کہ فیصل آباد میں یہ امران خان کے خلاف پریس کانفرنس بھی کریں گواہ بھی بنیں تاکہ اس اہم تنصیبات حملے میں یاد رکھیں حامد رضا صاحب کا بہت بڑا سٹیٹس ہے انہیں اگر امران خان کے ساتھ گواہی بنی تو کیس بڑا سٹرونگ ہو گا لیکن سابزادہ حامد رضا کھڑے ہیں قیمت بھی ادا کر رہے ہیں فیصل آب ابھی اڈیالہ جل میں امران خان سے ملاقات بھی ہوئی تفتیشی ٹیم کی اور اس کے علاوہ جو تمام تفصیلات اس وقت سامنے آ رہی ہیں اس کیس کو بڑی مضبوطی سے بنا رہے ہیں صرف اس وقت رکاوٹ جو بیچ میں بنی ہے وہ حامد رضا صاحب زادہ حامد رضا نہیں مان رہے ہیں اس کی وجہ ان کی فیملیز کی قیمت ادا کر رہی ہے آج کے پروگام میں ابھی میرے ساتھ وہ موجود ہوں گے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں حامد رضا صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ کے بارے میں آپ کی ٹویٹ پہلے سامنے آئی پھر الیکشن کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے بہت ساری معلومات ہیں جن میں فیصل آباد بڑا اہم حلقہ ہے اور یہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا چال رہا ہے پہلے آپ کی سسٹر کے ساتھ جو ابھی جو خاص طور پر آپ کی ٹویٹ آئی بڑی خطرناک قسم کی ٹویٹ تھی اس پہ آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں تو اطلاع ملی کہ فیصل آباد کا ایک کیس ہے حساس داری کی امارت پر حملہ کی حوالہ سے تو اس کے اندر وہ تھانہ سیول لائن کی ایف آئی آر ایک درجہ ہے وہاں کے ایس ایچو نے ایٹی سی اینٹی ٹیروریس کورٹ کے جو جج صاحب ہیں ان سے کچھ نئے افراد کے بلا زمانت وارنٹ گرفتاری اپلائی کیے ہیں وہ جب لسٹ چکی گئی تو اس کے اندر ظاہر ہے میرا نام تھا میرے ایک بھائی کا نام تھا دوسرے بھائی کا نام تھا پارٹی میمبرز کا نام تھا بٹ دی ریل شاکنگ تھنگ فور اس واز کہ وہ سیریل نمبر نائنٹی تھری پہ میری ہمشیڑا کا نام تھا وہ ہم چار بھائیوں کی اکلوتی ہماری بہن ہیں اپنے گھر میں رہتی ہیں ماشاءاللہ تین بچ دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے اس کا گریلو زندگی گزار رہی ہے and nothing to do with politics whatsoever I mean وہ ان کا ہماری سیاست سے معاملہ سے کو تعلق ہی نہیں ہے تو it was shocking for us at first یہ نام کی اس کپیسٹی میں آیا ہے maybe it is some kind of a missing یا کوئی غلط تحیمی ہوئی ہے but then we got confirmed کہ نہیں جی it was intentionally dragged in that list تو باس یہ ساری situation ہوئی ہے حامل صاحب ابھی آپ نے جو کہا کہ ایک press conference میں آپ جواب دیں گے ان تمام لوگوں کو خاص طور پر رانا سناؤلہ کو تو کیا آپ کو لگتا ہے رانا سناؤلہ وغیرہ اس کے پیچھے ہیں یا کن لوگوں نے یہ ورداد آپ کے صد کی اور آپ کا کیا جواب کیا ہوگا press conference میں کیا کہنا جا رہے ہیں دیکھیں بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے پاکستان کے معاشرے کے norms کے اندر وہ ہمارے پنجابی کے اندر ایک بڑی مشہور saying ہے کہ مائیں بہنیں سانجی ہوتی ہیں اور میں بہت بڑا ناکے دوں پی ایم ایل این کا آپ کے پروگرام میں بھی چند دن پہلے میں موجود تھا otherwise بھی بہت بڑا ناکے دوں لیکن you will never ever hear from my mouth کہ میں مریم نواز صاحبہ کا نام محترمہ یا بی بی یا صاحبہ کے بغیر استعمال کروں اور بہت سارے لوگ ان کے بارے میں بہت سی نازبہ گفتگو کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی ہم یہ سمجھ دیا کہ لوگوں کی ماں بہنوں کے کم از کم اس سیاست سے اور اس غلازت گندی زبان سے اور ان چیزوں سے دور رکھنا چاہیے میں نے تو ہمیشہ اسی چیز کو اٹلیس پر موٹ کیا ہے لیکن ہم on the other hand side یہ بات بھی بڑا کلیر اتلیس سمجھ دیا کہ اگر اس ایٹیچوڈ کے باوجود اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ بیسیکلی میرے گربان پر یا میری عزت پر یہ ہاتھ ڈالا گیا جناب میری ہمشیرہ جو کسی چیز میں ملفص نہیں ہے پورا شہر پورا پاکستان جانتا ہے کہ انہیں آج تک کسی سیاسی سرگرمی کے اندر یعنی یہ وہ ہمشیرہ ہماری جس وقت یہ انٹرنیشلی اسلامی انڈورسٹی پہ پڑھ رہی تھی اسلام آباد دوئنگ ہر ماسٹرز انگلیش لٹیچر تو اس نے اپنے والد کو منع کر دیا تھا ہمارے بابا کو کہ بابا آپ چونکہ ممبر نیشنل اسیمبلی ہیں تو جب آپ مجھے کبھی ملنے کے لیے وہاں پہ ہوسٹل میں آئیں گے تو لڑکیوں کو پتا لگے گا تو میں کم از کم نائس پولیٹکس کے یا اس چیز سے بیگراؤنڈ سے اپنے آپ کو الادہ رکھنا چاہتی ہوں جو کہ پرسنل لائف آپ کے متاثر ہوتے ہیں اس کے باوجود اگر آپ یہ کر دے ہیں تو یس آبیسلی رانہ سناولہ راجہ ریاض کچھ اور لوگ بھی ہیں سپیشل برانچ کے کچھ اس کے سمجھ یہ انشاءاللہ میرا پورا میں بڑا بلیک انڈ وائیڈ اس معاملے کے اندر اس کا پورا ریسپونس آئے گا ان کی توقعات سے بڑھ کر آئے گا ٹھیک ہے میں صرف ایک چیز کی جو کلیریفکیشن ہے اور یہ کنفرمیشن ہے وہ میں ابھی تک کر رہا ہوں کہ ادارہ جاتی سطح پر کیا اس کی اپروول دی گئی ہے یا پاکستان کے اداروں کو اس بات کیونکہ میں بہرحال یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ فیصلہ باد کی انتظامیاں کیتنی کپیسٹی ہے کہ وہ وداوٹ اپروول اور وداو دا کنسنٹ آف سامون بگ وہ میری ہمشیہ کا نام ایسی ایف آئی آر کے اندر شامل کر سکیں دیکھیں یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے میرا بھائی نو مائی کی ایف آئی آرہ اور ایک انسان جس کی پریزنس نہیں ہے کچھ چیز نہیں ہے آپ نے اسے گریلو عورت کے اوپر آپ نے آرمی ایکٹ لاغو کر دیا یا یہ پاکستان میں ایک نئی واردات شروع ہی پہلے عثمان ڈار کی والدہ کا آپ نے دیکھا وہ انہیں عباد کے ساتھ دیکھا آلیہ حمزہ ہیں اس کے ساتھ وہ خدیجہ شاہ سنم اس طرح کی تمام خواتین لڑکیاں ہیں لوگوں کے گھروں میں گز جانا ان کی بیٹیوں بہنوں پہ ہاتھ جالنا یہ مطلب کس طرف جا رہا ہے معاملہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی پاکستان کی تاریخ میں دیکھ رہا ہوں پیچھے چھہتر سالوں میں ایسا ہوتا ہوا کبھی نظر نہیں آئے یہ کب ختم ہوگا سلسلہ بھائی میں تو honestly speaking یہ کوئی اس وجہ سے نہیں کہ میری مشیرہ کا کوئی نام آگیا ہے ہم سیاسی لوگ ہیں سیاسی خانوادیں ہیں اور مقصد ہے وہ خود بھی ہماری بیان اتنی جذبے والی ہے کہ اسے اندازہ تھا کہ شاید اس کا بھائی پریشان ہوگا تو اس نے میری بات ہو تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی میرا بابا شہید ہے میں شہید کی بیٹی ہوں تو you don't need to be worry maximum کیا کریں گے مجھے پکڑ لیں گے لیکن یہ جو اگلی بات میں آپ کو کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ اس وجہ سے نہیں میں کرنے جا رہا کہ چونکہ میری ہمشیرہ کا کوئی نام آگیا تو میں اب یہ بات کر رہا ہوں میں day first ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ جس طریقے سے یہ صرف خواتین کے حوالے سے نہیں ہمارے معاشرے میں ایک بہت concept تھا بزرگوں کے آگے آواز نیچی رکھ کے بولنے کا یا ایون اگر آپ اپنے بزرگ کی کسی کی رائے سے اختلاف رائے رکھتے بھی ہیں تو ان کے عزت اور احترام میں آواز رکھنے کا نیچے رکھنے کا یا آرگومنٹ نہ کرنے کا اسی طریقے سے ماں و بہنوں کی عزت کے حوالے سے اسی طرح چھوٹوں پر شفقت کے حوالے سے اسی طرح گفتگو میں مزاج میں نرمی کے حوالے سے لیکن انفرچنیٹلی ان دی لاسٹ ٹو یئرز اور سو یہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا ہے اس نے بیسیکلی ہماری جو کلچرل نومز تھیں ہماری جو ایتھیکل نومز تھیں ہماری جو ریلیجس نومز تھیں ان تمام چیزوں کو ڈی ویلیو کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے اب کیا اس کے اثر آتا ہیں گے دیکھیں کوئی بھی آپ پرڈکٹ کر سکتے ہیں وہ پرڈکشن میری یہ ہے کہ آج آپ جن لوگوں کی جن عزتار لوگوں کے گھروں تک پہنچے ہیں آئی ٹونٹ ٹھنگ کہ وہ اب اس کے بعد شاید اپنے آپ کو ریزسٹ کرنے کی روکنے کی پوزیشن میں ہوں گے جب ان کو ٹائم ملا تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی پھر اس کو ٹیٹ فور ٹائٹ ہی کریں گے تو ایک ایسا لا متناہی سلسلہ شروع ہوگا دو طرف نو مئی کا واقعہ تو اپنی جگہ ابھی چار نومبر کو بھی ثانیہ ہوا میاں والی پھر بلوچستان میں بھی شہادتیں ہوئیں اب ایک سوشل میڈیا پر باقاعدہ طور پر پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے موجودہ حکومت کی طرف سے کہہ لیں کہ جی تحریک انصاف کے کچھ اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا ہے یہ ٹرول کر رہا ہے تو آپ جیسے لوگوں کی کیا یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ اس کی مطلب یا تو مضمت بھی کریں ساتھ اور بتائیں کہ نہیں پورا پاکستان شہدہ کے ساتھ کھڑا ہے باقی جو سادشی اناصر ہیں جو معاملات چل رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو کنفلکٹ ہے وہ اپنی جگہ کسی فرد عباد کے ساتھ لیکن یہ جو ادارے کے ساتھ جو لوگ شہدتیں دے رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کھڑے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے سر دیکھیں میں آپ کو ایک بات ترزکر ہوں کوئی بڑا بغیرت آدمی ہوگا ٹھیک ہے وہ جو بھی میں مجھے نہیں اسے کوئی وہ لوگ جو تیس تیس چالیس چالیس سال سے ہر قربانی کے اندر ہر محاذ کے اوپر افواجے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا ہم جن کی اولادیں میرا ایک بیٹا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ فوجی بن یعنی ہمارے گھر میں فوج کی محبت اتنی کیا ہم وہ لوگ جن کے باپ دادا کی قربانیاں ہیں چالیس سال سے تیس سال سے رسپیکٹیوی ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہر محاذ کے اوپر وہ تلاف ہو وہ سیکٹری نیزم کے خلاف ہو وہ دہشتگردی کے خلاف ہو تو ہم ایک اس بنیاد کے اوپر کہ فوج کی پولیٹیکل ایک سٹریٹیجی جو بگ گنز ہیں ان کی دو تین سے ہمیں اختلافی رہا ہے تو کیا ہم فوج سے نفرت شروع کر دیں گے مقصد یہ سوچ رکھنے والا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بے غیرت اور رزیل ترین آدمی ہو سکتا ہے میں اولاں تو میں اچھا آپ دیکھیں کہ میرے اگر آپ ٹوٹر ہنڈل کے اوپر چک کریں تو ابھی تو میں گزشتہ روز کل صبح گیارہ بجے اس انسیڈنٹ سے کافی ٹائم پہلے میں افغان وزیر دفاق وہ جس نے پاکستان کو سنگین نتائج کی دمکیاں دیں ہیں میں اس کا اس کا مو بند کر کہتا ہوں افواجہ پاکستان کے حق میں بیان دے کہتا ہوں کہ بھئی ہمارا انٹرنل اختلاف رائے ہو سکتا ہے اپنی اداروں کے ساتھ لیکن وہ پاکستان کی قیمت کے اوپر نہیں ہے یہ ہمارا آپس کا ایشو ہے اس میں ہم کسی انڈین پروکسی کو کسی افغان پروکسی کو کسی ملک دشمن پروکسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے مل ہمارے موں سے ہمارے فوج کے خلاف کو بات نکلوالے میں آپ کے پروگرام میں کیٹیگرائز کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے گوادرک میں فوج کے چودہ جوانوں کو شہید کیا اور کل جو میاں والی ائر بیس کے اوپر ہوا ہے جن لوگوں نے پاکستان کی افواج کے ائر بیس کے اوپر حملہ کیا ہے وہ جہنم واصل ہوئے ہیں ان کے لیے لفظ جہاں حق بھی استعمال نہیں ہو سکتا اور وہاں پر افواج پاکستان کی قربانیوں کو ہم شاندار الفاظ میں خراج تیشتین پیش کرتے ہیں اور جو کوئی یہ بات کہنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ ایک تو حسین میاں شاہب باشریف نے کہی ہے اس کے علاوہ باقی ظاہر ہے کچھ لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے غیرت بے حص بے شرم ترین لوگ ہیں جو صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے پوری قوم کے کتنی بڑی پارٹی کو اور پوری قوم کو وہ فوج مخالف شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا بہت خود آپ نے اس کا بڑا ویل ایکسپلین آپ نے بتا دیا سارا کے تحریک انصاف اور اس کے اتحادی پاک فوج کے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا کوئی تعلق نے ان کے ساتھ پروپاگینڈا ہماری فوج ممبئی حملوں میں شامل ہے وہ اپنی فوج کو دشتگر تک کہا اور بہت سارے ایسے ان کے جو آن ریکارڈ بیانات خواجہ آصف نے اسیمبلی میں کھڑے ہو کہا ان جرنیل کی ہڈیوں کے گودے نکالیں جنگیں ہارے ہوئے ہیں ایسی ایسی یا ساتھ نے کہا ٹنگ کامتی تھی آرمی چیف کی بھارت کا نام سن کے آج آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ انہیں پروٹوکول دیا جا رہی ہے انہیں عزت دی جا رہی ہے ان کو بظاہر نیلا دلا کر واپس لائے جا دوسری آپ جیسے لوگ جو فوج پاکستان کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ اپنی نسلوں کے ساتھ تین تین چار چر نسلوں سے کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے یا آپ ان کے ساتھ اچھے مراسم نہ رکھ دیا ہوں وہ بعض اوقات بڑی سی گفتگو کرنے کے عادی ہیں میں قرآن کے اوپر حلف دے سکتا ہوں کہ پاکستان کی فوج سے نفرت کر ہوں چونکہ میں نے ان کا بہت قریبی وقت میرے والد نے ہم لوگوں نے ان کے ساتھ گزارہ ہے ہمیں پتہ ہے جو جو اس فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ اجمل کساب دیکھ لیں باقی ایسیمپلز آپ نے کوٹ کی آپ نے کارگل کی جو نواز شریف نے بیان دیا اور جس طرح پاکستان کو demoralize کیا پھر آپ 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 پریشن ضرب عزب آپ پریشن ضرب عزب میں اور رد الفساد میں بھی نواز شریف انٹینشنلی ایسیمپلز 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 طالب جی یہ جو آپ کے خلاف بیانبازی ہو رہی ہے یہ آپ کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے ایسیمپلز پاکستان ایسیمپلز ایسیمپلز پاکستان دیچ دیم اگین ہی 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 محبت اور اسے کو موقع ملا تو ایسے آدمی سے جان بچا کے وہ لوگ جنہوں میرے ساتھ اختلاف رائے پولیٹیکل ہے لیکن میں اس اختلاف رائے کے اندر اپنی فوج کی محبت کو کبھی چیلنج نہیں ہونے دے ان کے ساتھ معاملات کو نگوشی کرنا چاہیے اگر کوئی اختلاف رائے ہے اس کو اچھے طریقے سے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر حل کر چاہیے رادر دن کہ آپ اس آدمی کے اوپر ریلائے کریں جو آدمی پہلے ہی آپ کا دشمن ہے ایک طرف ابھی نواز شیل صاحب کی سٹیٹمنٹ ساری آپ نے بتائیں آپ کو ہی بتائیں دوسری طرح عمران خان ہے جو کہتا فوج ہماری تگڑی ہونی چاہیے فوج میرے سے اہم ہے فوج ہے تو پاکستان ایسی مطلب باتیں خان کی ساری ریکارڈ پر موجود ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں منسیرہ میں اگر جلسہ ہو پی ٹی آئی کا اسے تباہ برباد کر دیا جاتا ہے انہیں پولٹیکل سپیس نہیں دی جاتی انہیں ریلیاں کوئی سرگرمی کی اجازت نہیں دوسری طرف نواز شیل صاحب کے جلسے کے لئے پولیس کو پانی پل آرہ ہیں جلسے کروا رہے ہیں تو یہ کیا لگتا ہے کہ بتاؤں عمران خان کا ایشو فوج کا ایشو ہی نہیں میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں یہ ایک چیزیں کچھ سپورٹ رے کرنے کی کوشش کی گئی ہیں کہ جناب کو عمران خان کے فوج اور فوج عمران خان کے خلاف ہو گئی عمران خان کے فوج کے خلاف بتے آگئی یہ اگزیک سیچویشن نہیں عمران خان انٹرنیشنل کنسپیریسی کا شکار ہوا ہے عمران خان کو گرانے کے اندر آپ کو آج نے آپ اب بھی شاید سمجھیں کہ میں اگزیجوریٹ کر رہا ہوں یا میں زیادہ میں نے یہ بات میں دیفر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی گورنمنٹ کا خاتمہ کرنے کے اندر آپ کو آج پوائنٹ آف لائف یہ چیز منظر آم پر آئے گی کہ اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر شامل تھی انڈین اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر شامل تھی امریکن اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر شامل تھی اب یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک پریشر ہے مگر نہ دیکھیں یہ پاکستان کی فوج کو بھی پتا ہے کہ امران خان جو ہے وہ انٹی فوج نہیں ہے یہ بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں جن کو بہت ساری چیزوں کا ادراک نہیں ہے بہت ساری انٹرنیل انفورمیشن نہیں ہیں وہ شاید ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن امران خان کے حوالے سے انٹرنیشن کنسپیریسی اور انٹرنیشن پریشر اتنا زیادہ ہے کہ ایک بندہ جو ملک کو مقتاجی سے نکال کر تو خودداری کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ بندہ کھڑا ہو کہ انٹرنیشن ایشیوز کے اوپر بات کرنا شروع ہو گیا اور اگین اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ کس چیز کے لیے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسرائیل کے وزیر کے ساتھ نواز لنڈن کے اندر میاں صاحب کی ملاقات نہیں کچھ اور بھی ہوئی ہیں میرے پاس ان کے ایویڈن میں وہ بھی اصل میں بریک نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کا پاکستان کے انٹرنل سیکٹیرین ایشوز کے اوپر آئے گا میں اس ڈیفارڈ لائن کو بھی چھڑنا نہیں چاہ رہا لیکن اور بھی لوگوں کی امن نواز شریف کے ساتھ وہاں پر ملاقات ہوئی ہیں تو میں نہیں سمجھ تھا کہ فاجر پاکستان کو امران خان سے یا امران خان کو فاجر پاکستان سے اس کپیسٹی کے اندر کو مسئلہ ہے جس کے اوپر پورٹرے ہو رہا ہے اصل مسئلہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جو ایک خوددار جو ایک انادار جو ایک کرپشن سے پاک اور جو ایک پاکستانی کو پاکستان کا ہیڈ نہیں دیکھنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر حکمران کشکول اٹھا کے ہم سے بیک مانگنے پر ہی رہے یہ ملک منگتوں کی طرح ہم سے مانگتا رہے یہ ملک انا اور خودداری کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑا نام اچھا آخری سوال ہمیں یہ بتائیں ابھی فضل الرحمن صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی کچھ تصاویر بھی سامنے آگئی کہ جی وہاں پہنچ گے غزہ میں اور انہوں نے وہاں قطر میں تصاویر بھی بنائی یہ مدد کرنے جا رہے ہیں وہاں آپ کو لگتا ہے کہ فضل الرحمن صاحب جب ان کی پہلی سٹیٹمنٹ آپ ذہن میں رکھے جو انہوں نے سب سے پہلے دی تھی کہ ان لوگوں بھی ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کچھ بدھت کر سکتے ہیں اور یہ وہاں پہ کیا کرنے گئے ہوں گے میں آپ کو بڑا خوبصور جواب جاتا ہوں میری دعا ہے اللہ کرے مولانا فضل الرحمن غزہ پہنچے ہیں اور اگر میں ایجپٹ کے اندر میں لیبنان کے اندر میں اسرائیل اور لیبنان کے بورڈر کے اوپر میں سیریہ اور اسرائیل کے بورڈر کے اوپر مجھے وہاں کی وہ پوری ڈائنمکس کا لوکل کا پتہ ہے آپ غزہ میں آپ موجودہ حالات میں انٹر ہی نہیں ہو سکتے لیبنان سیٹ ہوں گے آپ کے پاس آپ کو انٹر نہیں ہونے دیں گے تو اگر اس کپیسٹی میں مولانا فزدور احمان صاحب وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ کون سا مذہبی ملہ ہے جو اسلام کے نام کے اوپر پاکستان کی عوام کو جانگ ہو یا جو بھی ہو کہ مولانا فزدور احمان صاحب غزا کے اندر پہنچیں گے کہ مولانا صاحب وہاں پر نہیں پہنچیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا ہمارے پر بڑا کرم ہوگا کہ اس جالی مولانا کا اصل چیرہ ہمارے سامنے آ جائے